ہی فرینڈ سوگت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپینن چینل پر جس پر آج میں ری کیپ کرنے والی ہوں گرین ٹوریزمو مووی کو جو ایک ریل بائی اپک ہے وہ بھی جین مارڈن بوراٹ کی ویل تو بڑھتے ہیں مووی کی طرف لیکن اس سے پہلے میڈی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں تینی موڑی سے دکھائی جاتی ہے جس کے پلان کے انصار یعنی کی اس کے پستاو کے انصار نیسان کمپنی نے جی ٹی اکیڈمی بنانے کا ڈیسائیڈ کیا وہ بھی گرین ٹوریزم کی کافی ماہر کھلاڑیوں کو ایکچل ریل ریسنگ جرائیورز بنانے کی لیکن اس کے لیے اسے ٹرینر نہیں مل رہے جس کارن وہ کافی ساری کمپنیوں سے بات کر چکا ہے اور اسی دوران اس کی بات چیت جیک سالٹر سے بھی ہوتی ہے جو پہلے ڈرائیور تھا لیکن اب میکینک بن چکا ہے جس کے لیے پہلے تو جیک ہیسٹیٹ کرتا ہے لیکن اس کی ٹیم کی ایروگنسی دیکھ یعنی کہ اس کی خود کی ٹیم کی ایروگنسی دیکھ وہ ڈینی کے ساتھ پلیئر کو ٹرین کرنے کے لیے مان جاتا ہے جس کے بعد یہ سین جین کی طرف بڑھتا ہے جو ایک ٹینیج ریٹیل امپلائر ہے اور ساتھ ہی ایک گیمر بھی جسے گیمنگ کا کافی ہی شوق ہے خاص کر کے ڈرائیورنگ کا لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ جین کو ایکچل میں ایک ریسنگ ڈرائیور بننا ہے جس چیز کے لیے اس کی فادر ریڈی تو نہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے سپنے کو پورا کرنا چاہتا ہے اور ایسے ہی ایک دن جین کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہے یعنی کہ اسے جیٹی اکیڈمی کے لیے سیلیک کیا گیا ہے پر اکیڈمی جانے سے پہلے ان سبھی کی ایک ریس ہونے والی ہے جس ریس کے لیے پورا ایک دن ہے اور اس میچ کے پہلے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جین اپنے بھائی کیبی کے ساتھ پارٹی میں جاتا ہے جہاں وہ اپنے فادر کی کار لے کر نکلتا ہے ساتھی وہاں اس کی ملاقات آرڈرین نام کی ایک لڑکی سے بھی ہوتی ہے جو اس سے کافی اچھے سی بات چیتے رہی تھی لیکن ان سبھی کو ڈسٹرپ کرتے ہوئے پولیس پہنچ جاتی ہے جس کارن جین اپنی کافی ہائنگ سکل یعنی کہ ڈرائیونگ سکلز کو دکھا کر ان سبھی کو پولیس سے بچانے میں کام نیاب ہوتا ہے لیکن انفورچنیٹلی وہ پولیس سے تو بچ چکے ہیں لیکن غیر پہنچتے ہی ان کے فادر انہیں پکڑ لیتے ہیں جس کارن دوسرے دن جین کے فادر اسی اس کی امپلائمنٹ کی جگہ لے جاتے ہیں جہاں وہ اسے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور ایک پروپر جاب ہونے کے لیے لیکن جین اس کے لیے ریڈی نہیں اور وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہاں سے سیدھا جی ٹی اکیڈمی کی ریس کے لیے نکل پڑتا ہے جس میں وہ کافی اچھے سے پرفارم کرتا ہے اور اس کارن اسے فائنلی جی ٹی اکیڈمی جانے کی اپوچینٹی ملتی ہے اور اکیڈمی پہنچ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جیک کافی سارے کمپیٹیٹرز کے ساتھ کافی سارے پاس کو پار کرنے میں کام نیاب ہوا ہے جس کارن دوسرے کمپیٹیٹرز اب لگ بھر پانچ ہو چکے ہیں جس پر جیک بھروسہ تو نہیں کرتا لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پروپر چیک کرنے پر جیک یہ ریلیس کر پاتا ہے کہ جین سج بول رہا تھا جس کارنوں سے فائنل ریس میں شامل کیا جاتا ہے اور اس ریس کو کلیر جو بھی کرے گا وہ نیسان کمپنی کو ریپریزنٹ کرنے والا ہے پر ریس ختم ہوتے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جین جیتا ہے نہ کہ میٹی یعنی کہ اس کا کامپیٹیٹر جسے دیکھ دینی بلکل خوش نہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میٹی کو جین کی جگہ چنا جائے کیونکہ وہ ایک بہتر ریپریزنٹیٹیو ہے اور ساتھ ہی اس کی کمیونکیشن وربلز بھی کافی اچھے ہیں لیکن جیک اس کی بات چیت نہیں سنتا اور جین کو ہی چوز کرتا ہے جس کے بعد جین کو بتایا جاتا ہے کہ اسے اٹلیس ریس میں فورت پوزیشن لانی ہوگی تب ہی اسے پروفیشنل لائسنس ملے گا جس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جین کی کافی ساری میچس ہوتی ہے جن میچس کو وہ فنش تو کر پاتا ہے لیکن فورت پوزیشن اس کی ابھی تک آئی نہیں ساتھ ہی اس کا ایک کامپیٹیٹر بھی ہے جس کا نام نیکولیس ہے جو سے ہر بار اس کی ریس میں روکتا آیا ہے اور ایسے ہی دوبائی کی ریس کی دوران ہم دیکھ پاتے ہیں کہ نیکولیس پھر سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا کیونکہ نیکولیس کریش کر جاتا ہے پر پھر بھی جین اس کریش سے رکتا نہیں بلکہ اپنی فورت پوزیشن فنش کرتا ہے اپنے لائسنس کو حاصل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ ٹوکی ہو جاتا ہے جینی اور جیک کے ساتھ جہاں اس کو کانٹریک سائن کیا جاتا ہے اور ساتھی اس کی ملاقات وہاں آرڈر سے بھی ہوتی ہیں جہاں دونوں اوفیشل ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں جس کے بعد جین اپنی پہلی ریس کے لیے نیو برگرنگ پہنچتا ہے جہاں وہ پوری ریس میں ایک ہائی پوزیشن مینٹین کرنے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن اس کی کار لفٹ ہو جاتی ہے جس کرنے وہ کراؤڈ والے ایری میں کریش کر جاتا ہے اور جین کی ہاسپٹل میں اٹھنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس سے ایک شخص کی موت ہو گئی جس سے وہ کافی بہبیت ہو جاتا ہے اور اپنی ریسنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا جس کارن جیک اسے واپس اسے ایکسیڈنٹ پون زون پر لے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ بھی کسی فیٹل ایکسیڈنٹ میں انوالف تھا جس کارن اسے ریٹائمنٹ لینی پڑی لیکن وہ ایسا جین کے ساتھ نہیں چاہتا کیونکہ اس کے بعد سبھی لوگ یہی سوچے گی کہ جین کی گلتی تھی جس کارن سے اسے اپنی اس ریسنگ کو کمپلیٹ کرنا چاہیے یعنی کہ اپنی جگہ واپس حاصل کرنے چاہیے تاکہ سبھی لوگوں کو پتا چلے کہ اس نے یہ چیز جان بوجھ کر نہیں کی تھی جس کارن جین یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ہی جیک کے بتائے ہوئے راستے پر شلے گا اور اسے دینی اور سبھی مل ایک اور ریس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جس میں میٹی بھی شامل ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس ریس کے لیے لگ بھگ تین ڈرائیورز لگے گئے اور ریس کے دن جین کی ملقات ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس کے فادر سے ہوئی ہے جہاں وہ اس کے پاس پہنچ اسے سب سے پہلے معافی مانگتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ انہیں اس کے پیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے تا نہ کی اسے بار بار دوسری چیزوں کے لیے انکریج جس باتوں کو سن جین خوش ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ بھی اپنے فادر سے معافی مانگتا ہے ان کی باتیں پروپر لین نہ سننے کے لیے اور اب جبکہ میچ چوبیس گھنٹوں کا ہونے والا ہے تو اس میچ کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جین نے اس میچ کو سٹارٹ کیا ہے لیکن وہ تھوڑا تھم سجاتا ہے کیونکہ وہ دیکھ پاتا ہے کہ ایک کامپیٹیٹر کی کار کریش ہو گئی ہے جس میں آنکھ بھی لگ چکی ہے اور اسے جین اپنی پاسٹ میں یعنی کہ اپنے ایکسیڈنٹ والی زون میں جا چکا ہے جس سے اس کی کار دھیمی ہو گئی اور وہ لوگ کو چیز نہیں کر پاتا جس کارن ڈینی پریشان ہے اور ساتھ ہی جیک بھی اور وہ ڈینی کو جل سے جل اسے واپل سٹریک پر لانے کے لیے کہتا ہے جس سے جیک کا دماغ چلتا ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بار بار جین ریس سے پہلے کچھ سانگز کو سنا کرتا تھا تاکہ وہ خود کو کام رکھ سکے اور ویسا ہی ٹھیک جیک بھی کرتا ہے آنگوئنگ میچ میں اس کا فیوریٹ سانگ بچا کر وہ بھی کار کمیونکیشن سسٹم کی مدد سے اور وہ سانگ جیسے کہ میں نے کہا ہی کہ جین اس میوزک کو ایز ای موٹیویشنل میوزک ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنی میچ کے پہلے سنا کرتا تھا اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ میٹی اور انٹونیو اپنے فرس شپ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن انہی کی ایک پلیئر کو جلدی اس کی میچ ختم ہونے سے پہلے ہی بلایا گیا ہے کیونکہ اسے کریم پا گیا تھا اور یہ ریس پھر سے جین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے لیکن جیسے ہی جین اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ویلڈ کا نٹ بریک گائب ہو جاتا ہے جس کارن جین کافی ساری اپنی پوزیشنل لوس کر دیتا ہے جسے سبھی لوگ کافی پریشان ہیں لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جین اپنا دیماغ چلاتے ہوئے اور ساتھ ہی ریسنل لائنس کو ایز ایڈوائز فالو کرتے ہوئے لیپس کو کمپلیٹ تو کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اس نے اس کارن کامپیٹیشن کی لیپ ریکارڈ کو بریک کر دیا تھا جس کے بعد وہ ایسے ہی پوزیشن پر پوزیشن حاصل کرتا ہوا پہنچتا ہے لیکن تیسری پوزیشن اس کے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ نکلس کھڑا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا پرانا رائیولری جو دونوں ہی تکر کی ریس کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں لیکن جین پھر سے ایک نیرو یعنی کہ ایک چھوٹی سی فرنٹ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جس سے نیسان کمپنی اس میچ میں تیسر رنگ پر آتے ہیں جس سے نکلس اداس ہے لیکن جین اور باقی سبھی کافی خوشوری یہاں پر گرانٹ ٹولیزم مووی کا یہ پورا ریکیپ ختم ہوتا ہے ساتھ ہی اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریل جین نے آپ تک لگ بھگ دو سو سے زیادہ میچز ختم کی ہے لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ اس فلم میں جین نے خود کا سٹن ڈبل بھی دیا ہے جس باری میں اب آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اس سے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اور ملتے ہیں آپ سبھی سی دوسری کسی موویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ اور تب تک کے لئے یہ مووی سٹاک مووی ایس پینچ چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی